موسیقی زندگی میں رہتے ہوئے جب ہم آگے بھی بڑھتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم کس طرف آگے جا رہے ہیں زندگی میں رہتے ہوئے ہم اپنی جسمانی زندگی میں گروہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن سپیرچول اسپیکٹ پر ہمیں وہ فیلنگ نہیں ملتی وہ سکون نہیں ملتا وہ ایکچول میں شادمانی نہیں ملتی جس سے ہمارے بوت ٹریک آگے بڑھنے والے ہو اور پھر کچھ ایسا ہو جائے کہ ہماری زندگیوں میں دروازے بھی کھلے ہماری زندگیوں میں انڈرسٹیننگ کے دروازے بھی کھلے ہمارے لئے شادمانی کے دروازے بھی کھلے اور سب سے بڑھ کر ہمارے لئے وہ موٹیویشن کے دروازے کھلے کہ ہم آگے بڑھ کر خدمت کا بھی کام کریں ہم اپنی زندگی کو بھی بہتے طور پر کریں یقین کریں اس سے پہلے کہ آپ اسے ایکسپلور کریں کہ یہ میرے کسی ٹیلنٹ کے تحت یا میری کسی ایڈوکیشن کے تحت آپ کے لئے یہ سب ہوتا ہے میں آپ کی یقین دہانی کروا دوں یہ پاک روح کے وسیلہ سے خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے آپ کے پر یہ مکاشفات کھلتے ہیں اور جب پاک روح کی دلیری آپ کے اندر آتی ہے پاک روح کی وزڈم آپ کے اندر آتی ہے یا پاک روح جب آپ کی زندگیوں کو لیٹ کرتا ہے وہ آپ کے راستوں کو ہموار کرتا ہے آپ کے راستوں کو آگے کھولتا ہے اور آپ کا راستہ آگے آگے بناتا ہے تو یقین کریں زندگی میں رہتے ہوئے موٹیویشن بھی ملتی ہے زندگی میں رہتے ہوئے دلیری بھی ملتی ہے زندگی میں رہتے ہوئے شادمانی بھی ملتی ہے زندگی میں رہتے ہوئے اٹھنے کا بھی وہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اٹھے اور آگے بڑھے جی دوستو اسی بہت اچھی اور مضبوط حوصلہ وزائیوالی بات کے ساتھ میں آپ کو آج کے اس بہت خاص اپیسوڈ میں ویلکم کرتا ہوں عمومن طور پر آپ جانتے ہیں ہم کسی بھی اپنے اپیسوڈ کا آگاز ایسے طور پر نہیں کرتے جیسے آج ہمیں دلیری ملی کہ ہم آپ کے ساتھ ایسی بات کے ساتھ آگاز کرے اور آپ کو بتائیں کہ اگر آج آپ زندگی میں آگے ٹریک پر ہیں تو آپ کی محنت سے اوپر بھی کچھ ہے یا آپ کے اپنے کا کردگی سے اوپر بھی کوئی ہے جو آپ کو لیٹ کرتا ہے اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ عالمگیر کلیسیا میں یعنی کہ دنیا بر میں ایک بڑا خاص دن آنے والے دن میں سیلیبریٹ کیا جائے گا جسے ایدے پینٹیکونس کا دن کہا جاتا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ آج چند ایک باتیں کریں گے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو آپ کو میں سمتا ہو ایک نیا ٹریک دے گا ہاں وہی باتیں کریں گے کہ آپ کو ٹریک دیکھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی یا آپ کو وہ دن جو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی مجھے پوری امید ہے کہ ایک اپیسوڈ میں شاید ہم اسے کور نہ کر پائے کیونکہ بیفور ریکارڈنگ ہی ہمارے جو آج گیسٹ ہیں انہوں نے بتا جائے کہ اس کا ہم نے سیکنڈ پارٹ بھی کرنا ہے تو جلدی آپ کے ساتھ سیکنڈ پارٹ بھی شروع کریں گے لیکن اس کی تو بات میں بات کریں گے پہلے پرسٹ پارٹ کو تو آپ کے لیے ہم لے کر آئے تو بہت خوشی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو آج ملوانا چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ آلی جناب گریون سنیل پترس سے سر ہم پورے دل سے آپ کو ہماری یوش شو میں ویلکم اور خوش آمدی کرتے ہیں بہت دل سے تینکیو کرتے ہیں آپ کو جب جب ہمیں کوئی بھی سٹرونگ ٹیچنگ چاہیے ہو یقین کریں ہماری لیسٹ میں سب سے ٹوپ آپ ہی کا نام آتا ہے اور یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ہمیں ویسے ہی سیکنڈ کرتے ہیں اور آپ جتنا بھی آپ کا بیزی سکیجول ہو آپ چندے لمحے ہمارے لیے نکال لیتے ہیں تاکہ ہم بھی سیکھیں آپ کے وسیلہ سے اور اس شو کے وسیلہ سے دنیا بر میں جہاں جہاں سے دوست دیکھ رہے ہیں وہ بھی سیکھنے والے ہو اچھا میرے خیال میں اس سے پہلے کہ ایدے پینتی کوسٹ پر آئیں اس سے پہلے دس دن پہلے جو ایک سیلیبریٹ ہم کرتے ہیں ایدے ساؤر ایسینشن جسے کہا جاتا ہے دنیا بر میں وہ بھی ایک بڑی یادگاری ہے اگسٹین بہت شکریہ ایک تو تھوڑا سا ہم درہ چیزوں کو اس سے تناظر میں دیکھیں عام طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو شریعت دی اچھا لیکن ایک بات جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو کیلنڈر بھی دیا اچھا 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 ہوایات ہیں جو پرانے اہدنامہ سے شروع ہوئی بلا شبہ کے نئے اہدنامہ میں ان کی تکمیل ہوئی اب نیو ٹیسٹمنٹ اور جتنی حمیدیں مناتے ہیں چاہے وہ اسینشن ڈے ہے چاہے وہ پینٹیکاوسٹ ہے مسیح خداوند کا مسلوب ہونا اور آپ کا بھی غور کیجئے ہم جب پاک شراکت میں داخل ہوتے ہیں تو پیشن آف جیزس کرائیسٹ پیشن ڈیتھ ریزوریکشن اینڈ اسینشن یعنی مسیح خداوند کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں ان کے مرنے کو ان کے جی اٹھنے کو اور ان کے آسمان پر جانے کو تو یہ ساری عیدیں یہ روایات یہ بنیادی طور پر پر پرانے اہدنامہ سے ہارے لیکن ان کی تکمیل جو ہے وہ نئے اہدنامہ میں خداوند مسیح کی زندگی اور ان کے جیسے ابھی خاص طور پر آپ نے جو سوال کیا ہے اسینشن ڈے کے حوالے سے ایک تو جس بات کو ہم یاد رکھے کہ اسینشن ڈے جو ہے یہ چالیس دن کے بعد مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے بعد ہوا اب جو چالیس دن بائبل مقدس میں ہیں جیسے چالیس دن خاص طور پر پیوریفیکیشن اور ٹرانزیکشن اور پریپریشن کے چالیس دن یعنی خود کو پاک کرنا خود کو تیار کرنا نئے سفر کا آغاز کرنا اب آپ بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے تو بنی اسرائیل قوم جب چالیس سال مصر کی غلامی سے نکلنے کے بعد بیابان میں دربدر ہوتی رہی تو یہ چالیس سال میں خدا نے انہیں پاک کیا ہے پھر تیار کیا ہے اور پھر نئے آغاز میں وہ وعدہ کی سرزمین میں پاکی ہے اچھا نو کے توفان میں بھی آپ دیکھیں چالیس دن کے بعد خدا نے انہیں پاک کیا صاف کیا تیار کیا نئے سفر کے لیے انہیں تیار کر کر خدا آگے لائے اب پھر اگر آپ نئے اعدامے میں آجائے مسیح خداون نے جب خدمت تاگاز کیا تو اس سے پہلے چالیس دن اچھا یہ چالیس دن کے بعد مسیح خداون کا آسمان پر اٹھایا تھا یعنی کلیسیا کو پاک کیا گیا ہے تیار کیا گیا اور نئے سفر کے لیے انہیں پیش کیا گیا تو یہ چالیس دنوں کے بعد اور خاص طور پر جس بات کو یاد رکھے ہم بہت ساری پیش گوئیاں پشین گوئیاں موجود ہیں کہ چالیس دن یا پھر بنیادی طور پر خدا جو مسیح ہوگا وہ آسمان پر اٹھایا جائے گا اس زمن میں بہت ساری مثالیں ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اٹ لیسٹ ٹائم کو تھوڑا سا ہم نے مینج کرنا ہے میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پر زبور 110 میں اگر ہم دیکھ سکتے ہیں خداون نے میرے خداون سے کہا اور اس کے علاوہ زبور 24 کو اگر دیکھیں خداون کے پہاڑ پر کون چڑے گا دانیل کی کتاب اس کے ساتھویں باپ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہاڑ پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے لیکن خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب مسیح خداون اٹھائے گئے ہیں تو وہ کہاں سے آئے ہیں بیتینیہ سے اچھا وہاں پر ایکس ایگو جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں یہ وہی لفظ ہے جو بنی اسرائیل کے خروج کے وقت جب موسیٰ انہیں نکال کر لیا یہ لفظ اس وقت استعمال ہوا تو مسیح خداون بیتینیہ سے انہیں لے کر آئے ہیں اور کہاں لے کر آئے ہیں زیتون کے پہاڑ پر عمال کی کتاب میں دیکھو تو پہاڑ کا ذکر موجود ہے زیتون کے پہاڑ پر اب آپ دو باتوں کو یہاں ذرا ذہن میں رکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مصر کی غلامی سے بنی اسرائیل قوم نکلی تو خدا نے ان کے لیے سمندر دو ٹکڑے کر گئے ہیں اب یہ نئے خاروج کا جو آغاز ہے نیا ایکسوڈس نیا پاسوور مسیح خداوند جب یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے پاس گئے تو جب انہیں ببتسمہ دیا گیا تو آسمان کھل گیا اور آسمان سے یہ آواز آئی پہلے خروج پر کیا ہوا سمندر کھل گیا اچھا پھر آپ نوٹ کریں جب بنی اسرائیل قوم وعدہ کی سرزمین میں انٹر ہوئی تو وہ کہاں سے انٹر ہوئی ہے وہ بھی دریائی یردن سینٹر تو یہاں دیکھیں آسمان کھل گیا اب بنی اسرائیل قوم یعنی پہلے سمندر کھلا پھر ان کے لیے یہ دریائی دو ہی سے ہوگیا اور وہ انٹر ہو گئے ہیں اسی بات کو اگر میں اور آپ دیکھیں تو مسیح خداوند نے جب آسمان پر خروج کیا پھر دوسری دفعہ کیا ہوا ہے آسمان کھل گیا اب یہ وہ سفر ہے جو انسان دربدر خاک بسر تھا خدا سے جدا ہو گیا لیکن یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا لیکن مسیح خداوند کا آسمان پر اٹھایا جانا اور دیکھئے یہ جو کوہ زیتون ہے اگر اسے ببلی کے لیے آپ دیکھ لیں جو پیش گوئی ہے میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں ذکریہ نبی کا صحیفہ اس کا چودوہ باپ اور اس کی تیسری آیت کو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑتا ہے خدا کیا کرے گا خروج کرے گا آگے ذرا دیکھئے چوتھی آیت اور اس روز وہ کوہ زیتون پر یروشلیم کے مشرق میں واقعہ ہے کھڑا ہوگا تو کوہ زیتون پر کھڑا ہوگا اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے اور ٹیکسٹ شیئر کیا ہے تو یعنی زیتون کے پہاڑ سے مسیح اٹھایا جائیں گے اٹھایا جائیں گے یہ پہلے سے تیہ ہے بات بلکل ٹھیک ہے چلے جل جلی آگے بڑھتے ہیں پھر ہم نے ڈے آف پینٹیکوسٹ پر بھی آنا ہے اچھا مقتصر طور پر اس میں بھی بات کریں جب مسیح اٹھائے گئے جب یسو مسیح اٹھائے گئے تو وہاں پہ مقتصر طور پر کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بادلوں نے چھپا لیا یہ بادلوں کا کیا کونسٹر پھر اس میں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ پرانا نامہ پڑھیں تو اماندار جب اٹھائے گئے تو چیریٹ آف فائرز یعنی آتشیرتوں میں لیکن مسیح خداوند جب اسینشن ان کی ہو رہی ہے تو بادلوں پر ہو رہی ہے اب اس کیلئے اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں تو یہ بادل کا ایک خاص مقصد ہے اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کے نوے باپ کی تیرہی آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں وہ میرے اور زمین کے درمیان اہد کا نشان تو یہ بادل اصل میں جو اہد نو سے باندھا گیا اور جو رینبو ہم دیکھتے ہیں بارش کے موسم میں کئی دفعہ تو وہ اہد کا نشان ہے مسیح خدامد بادل میں اٹھائے گئے تو یہ اہد کا نشان ہے یعنی اہد کی جانب دیکھنا ہے اور یہ عبدی اہد ہے اس لئے مسیح خدامد بادل میں اٹھائے گئے واقع ہے ان کے سومت چلی ہے تو مختصر طور پر ہمیں ٹائم ملا کہ ہم اس سے پہلے کہ پینتی کوسٹ پر بات کریں آپ سے یہ خزانہ بھی لے لیں جو آپ کے اندر خدا نے رکھا ہے کہ آپ فلیسیا پاکستان کو سکھاتے ہیں اچھا آپ بات کرتے ہیں ڈے آف پینتی کوسٹ پر اور جب عمال کے دوسرے آپ ہم پڑیں تو وہاں پہ ہمیں بڑی مقتصر سی ٹیچنگ ملتی ہے حالانکہ پاکرو کے وسیلہ سے تو میں سمجھتا ہوں ہم جب گزرتے ہیں بائبل میں بار ہاں بار ایسے ملتے ہیں لیکن جو یہ ٹیچنگ ملتی ہے ہمارا ذرا کونسپ اسی پر فوکس رہتا ہے اس دن پر کے حوالے سے عمال کی کتاب کے یہ پہلا دوسرا تیسرا موسٹلی پوری دنیا میں اس پر ہی ٹیچنگ دی جاتی ہے اچھا پہلے تو اس کے بیک گراؤنڈ پر پلیس تھوڑا سا ہمیں گائید کریں ایدے پینتی کوس کے حوالے سے پھر اس چپٹر پر بھی دوسرے باپ کر دیا ہے جی اگرشن جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ خدا نے پورا کیلنڈر بھی اپنے لوگوں کو دیا ہے یس تو اگر آپ یہودی کانٹیکس میں اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں تو جو ان کا پہلا مہینہ تھا مانت آف نیسان نیسان کے مہینے میں ان کے ڈیفرنٹ فیسٹیولز ڈیفرنٹ عیدے ہوتی تھی جس میں خاص طور پر پاسوور یعنی خروج کا ذکر ہوتا ہے پھر ان لیون بریڈ یعنی بے خمیری روٹی کی عید اور فیسٹ آف فرسٹ فروٹس یعنی پہلے پھلوں کی عید اور پھر پینٹی کوسٹ تو یہ شکوت بھی اسے کہا جاتا ہے عبرانی میں یعنی پچاس کا جو عدد ہے یا یہ ہفتوں کی عید ہے اور خاص طور پر یہ تین سے چار جو عیدیں ہیں انہیں یہودی سیلیبریٹ کرتے تھے اور تین سے چار میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ جو ان لیون بریڈ یعنی بے خمیری روٹی کی عید ہے یہ جو ہے یہ پاسوور کے ساتھ ہی تقریبا ہی سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور ان عیدوں میں جس بات کو بہت زیادہ یہودی جو فوکس کرتے تھے اور جو حکم تھا ان کے لیے کہ تین عیدوں میں تم نے ضرور یہ روشلے مانا ہے پاسوور کے لیے آنا ہے پینٹیکوس کے لیے آنا ہے اور عید خیام کے لیے آنا ہے تو یہ حوالہ میں آپ کی خدمت میں بھی رکھتا ہوں تو اس کے لیے یہودی آتے تھے اور ایک پورا فیل ہوتا تھا اور آپ کبھی غور کریں کہ مسیح خداوند نے ان کا جی اٹھنا ان کا آسمان پر جانا اور پینٹیکوس یہ ان ساری عیدوں کو پورا کرتا ہے اور کئی دفعہ ہمیں اندازہ نہیں ہے جو آج کل نئے لوگ بھی آ رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ ڈیفرنٹ چیز کر رہے ہیں لیکن کلیسیا ان ساری عیدوں کو ایک لحاظ سے مناتی ہے لیکن یہ ساری عیدوں کی تکمیل مسیح خداوند میں ہوتی ہے اور پینٹیکوس بھی دیکھیں یہ جو عیدے ہیں اور اگر تین اور ان کی جو بڑی عیدے ہیں جو کہ میں نے جنچاری دو کا بھی ذکر کیا ہے یہ سپرنگ سیزن میں ہوتی ہیں یعنی بوسم بہار میں اور پھر فال کے سیزن میں جو ہے فیسٹ آف ٹیمبر نیکل ہے فیسٹ آف ٹرمپٹس ہے یعنی نرسنگوں کی اور ڈے آف اٹونمنٹ تو یہ خدا نے ہر ایک چیز پہلے ڈیزائن کی یہ ساری عیدے پہلے موجود ہیں اور اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو عیبار کی کتاب اس کے تئیسویں باپ کو پڑھیں تو ان ساری عیدوں کی تفصیل آپ کو مل جائے گی اور اس سسنہ کی کتاب اس کے سولویں باپ کی سولوی آیت کو اگر آپ پڑھیں بک آف ڈیٹرونمی چپٹر سکسٹین سکسٹین تو ان تین عیدوں کا ذکر ہے کہ جس کے لیے آپ کو ضرور وہاں پر آنا ہے یروشلیم حیکل میں آنا اور یہ خدا کا حکم تھا اور آپ دیکھیں مسیح خداوند جب سلیب انہیں دیا گیا تو پاس اوور کا ٹائم تھا اور یہودی لوگ کیا کر رہے تھے پاس اوور سیلیبریٹ کر رہے تھے بلکہ میرے خیال میں یہ بات بھی ہمارے لیسنرس کے لیے ہمارے لیے بائی زبرکت ہوگی آپ کو اندازہ ہے کہ یہودی لوگ ان کے لیے جو حکم کتنا یعنی ان پر فرض نمازیں کتنی تھی ساتھ ساتھ تو چلے کرسچینٹی کا اس کا ہے لیکن فرض ان پر دو نماز ہیں وہ تین پڑھتے ہیں لیکن فرض دو ہیں اور دو کونسی ہیں صبح اور شام کی قربانی اور اسی اگر آپ دوبارہ سے احوار کی کتاب میں دیکھیں 23 میں باپ میں تو آپ کو پتا یہ چلے گا کہ حکم تھا کہ ایک قربانی صبح ہوگی اور ایک قربانی شام کو ہوگی لیکن پھر اگر دوبارہ سے ہم اس بات کو دیکھیں کہ جو صبح کی قربانی ہے اس کا ٹائم کیا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا سن کے کہ صبح نو بجے وہ قربانی ہوتی ہے اور مسیح خداوند کو صلیب پر کتنے بجے چڑھایا گیا اور مسیح خداوند نے جان کتنے بجے دی جب انہوں نے یہ کہا کہ تمام ہوا اور سر جکا کر اپنی جان دی تین بجے کا ٹائم تھا یہ اصل میں تین بجے کی قربانی کا ٹائم یہ شام کی قربانی کا ٹائم تو یہ مسیح خداوند نے ان قربانیوں کی بھی تکمیل کر دی اور پھر ان قربانیوں کو اختتام پر پہنچا دیا اسی لیے مسیح خداوند نے جب کہہ دیا تمام ہوا تو آج تک قربانیا نہیں ہوتی بہت سٹرونگ بات اور میں سمت ہوں یہ تو چلتی باتیں ہیں جو کہ آہستہ 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 ایکسپلور ہوتی ہے زندگی پر اور شکر گزاری آپ جیسے لیڈرز کے لیے خدا کی کہ خدا نے آپ جیسے لیڈرز کو رکھا جو ہماری عالم گر کلیسیا میں جگہ پہ جگہ جہاں جہاں موقع ملتے وہ سکھاتے اور کتنی اچھی بات میں سمت ہوں آپ کے مسئلہ سے آج میں سیکھنے کو ملی کہ جہاں ہر ایک چیز کو مسیح نے تمام کیا یہودی قربانیوں کو بھی مسیح اس پینے تمام کیا دو وقت کا جو ان کا ایک فرض ان پر ادا کیا گیا مسیح نے بھی وہ فرض کو پورا کیا چلے اب آ جاتے ہیں پینتکوس کے حوالے سے ایک مرکبہ پھر میں دوسرے باپ پر لے آتا ہوں جہاں پر یہ سارا ہمیں واقعہ پتا چلتا ہے کہ جب ایک جگہ سب جمع ہوئے تو ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب دلیری سے بر گئے جب وہ نکلے تو اس کے بعد جو میں سمتا ہوں کام ہوتا ہے پوری کلیسیا میں پہلے دینی تین ہزار شمار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈے بائے ڈے شاگردوں کی تداد بھڑتی چلی جاتی ہے اچھا ہماری میں سمتا ہوں انڈرسٹیننگ یہاں تک بس رہ جاتی ہے سپرٹ آف تنگ تک کہ پاکرو کا بس یہی ہمارے لئے نشان ایک رہ گیا ہے آپ کی نہیں بات کر رہا ہوں موسٹری میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری سوچ آگے نہیں بڑھ لی تو اچھا ہے جب آپ خدا کے کلام کے مقاشفہ شیئر کر رہے تو اس میں بھی تھوڑا بوسٹ اپ خدا نے جو آپ کو سکھایا وہ لگائیں کہ صرف یہی حد تک میں سمتا ہوں خدا کے پاکرو کا کام نہیں یہ بات تو آگے بہت بڑھ کر حقیش ایک اور جسے ہی جو قربانیوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ بات بھی ہم یاد رکھی کہ بہت سارے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ جب پاکرو کا نزول ہوا اید پینتی کاؤس کے ٹائم تو وہ ٹائم جب خدا کا بندہ پترس یہ کہتا ہے کہ ابھی تو پہر ہی دن چڑا ہے جب لوگ اتراز کر رہے ہیں تو یہ ٹائم بھی صبح نو بجے کا تھا یعنی یہ ان کی پہلی عبادت کا ٹائم اس لئے لوگ جمعاتے ہیں اور ہیکل میں ویسے بھی لوگ پوری یعنی لوگ آئے ہوئے تھے جسو پارتی مادی اور بہت سارے لوگوں کا وہاں پر ذکر ہے تو یہ لوگ پینٹی کاؤس منانے کے لیے اور پینٹی کاؤس کے لیے جو انہیں حکم تھا کہ آپ نے کہا پہنچنا ہے ہیکل میں پہنچنا ہے اچھا پھر ہیکل میں اس دوران جیسے اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں اس کے بیک گراؤنڈ میں کہ پاس آور کے ساتھ ہی جس عید کو شروع کیا جاتا تھا وہ کون سی تھی بے خمیری روٹی کی عید یعنی خمیر کو آپ نے ختم کرنا اچھا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ خدا نے جب تمہیں نکالا تو اس وقت تیاری کا ٹائم نہیں تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ یعنی وہ جو خمیر ہے وہ تمہاری زندگیوں میں نہیں ہونا چاہیے صفائی ہونے چاہیے گھروں سے خمیر ختم کرو ہیکل سے ہر جگہ سے اور جو مسیح خداوند کا ہیکل کی صفائی کرنا ہے اس کی بھی جو ایک تعلق ہے یہ خمیر کو ختم کرنا ہے یہ بے خمیری روٹی کی جو عید وہ ساتھ ساتھ مناتے تھے اور اہبار کی کتاب اس کے تئیس میں باپ کی نومی آیت کو دیکھیں تو میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں اہبار کی کتاب اس کا تئیس میں باپ اور نومی آیت میں لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی اور اس کی فصل کٹو تو تم اپنی فصل کے لئے پہلے پھلوں کا پولا کاہن کے پاس لانا اور وہ سے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے کب ہلائے سبت کے دوسرے دن کونسا دن ہو گیا سنڈے سنڈے یہ پہلے پھلوں کی عید ہے اور سبت کا دوسرا دن سنڈے ہے اور سنڈے وہ دن ہے جب مسیح خداوند جی اٹھیں اب دیکھئے آپ نوٹ کرتے چلے جائیں ان باتوں کو جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے لیکن یہ ہوا میں نہیں ہو رہی چیزیں اسے خدا کا بندہ پولوس رسول یہ کہتا ہے پہلا کرنٹیوں اس کا پندروہ باب بیسوی آیت میں مسیح خداوند پہلا پھل پہلا پھل ٹھہرا اور مسیح خداوند کا جو پہلا پھل ہونا ہے یعنی سنڈے کے دن اور دوبارہ اگر آپ تئیسویں باب کی اہبار کے کتاب کے تئیسویں باب کی گیارمی آئیشہ دیکھیں تو آگے لکھا ہے اور اسے خداوند کی حضور ہلائے گا وہ تمہاری طرف سے قبول ہو اور کہن اسے سبت کے دوسرے دن سب کو ہلائے آگے دیکھیں اور جس دن تم پولے کو ہلاؤ اسی دن ایک نرب عیب یک سالہ برہ سختنی قربانی کے طور پر خداوند کی حضور گزراننا اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ اہفہ کے دو تہائی حصے کے برابر ہو کہ وہ آتشی قربانی کے طور پر خداوند کی حضور رات انگیز خوشبوگ کے لیے جلائی جائیں اور اس کے ساتھ میں کا تپاون اور چوتھے حصے کے برابر میں لے کر آنا اور جب تک تم اپنے خداوند کیلئے چڑھاوے نہ لے آؤ اسی دن تک نئی فصل کی روٹیاں یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالے ہرگز نہ کھانا تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین ہے اب ذرا نوٹ کیجئے گا اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا جب تک ساتھ سبت پورے نہ ہو جائے ساتھ سبت یہ ساتھ سبت یہہودی جو تھے یعنی پینٹی کوس کے نزول سے پہلے وہ ساتھ سبت گن رہے تھے ہر روز وہ دعا کرتے تھے اور یہ ساتھ سبت جو پینٹی کوس ہے یعنی تر ٹھٹی اے فورٹی نائنھ دے اور پچاس بہت دین اس لیے اسے پینٹی کوس اور وہ جب یہ کر رہے تھے تو پھر اگر آپ اسے دیکھیں جو تھوڑا سا غور طلب ہمارے لیے بات ہوگی کہ پینٹی کوس کا دل اید پینٹیکاوس جو ہے یہ خمیری روٹی کی عید ہے اس سے پہلے کیا ہے یہ واحد عید ہے اس سے پہلے صفائی کی بات کی جارہی ہے خمیر کو ختم کرنے کی بات کی جارہی ہے لیکن دیکھیں یہ خمیری روٹی کی عید ہے اور اگر آپ تئیس میں باپ کی اٹھارویں اور بیسویں آیت کو میرے ساتھ دیکھیں یہاں لکھا ہے اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم ساتھ یکسالہ بیعہ بر رہے اور ایک بچڑا اور دو منڈے لانا تاکہ وہ اپنی نظر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداون کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں اور خداون کے حضور رات انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ٹھہریں اور تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بر رہا اور سلامتی کے زبیعے کے لیے دو یکسالہ نر برے چڑھانا اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلائے اعلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور رہے اور وہ خداون کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہرے اور تم این اسی دن اعلان کر دینا اس روز تمہارے اس روز تمہارا مقدس مجمع ہوگا تم اسی دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اب دیکھیں یہاں پر خبیر کا ذکر ہے کہ خمیر کا اور یہ دو پولے لانا ہے یعنی دو روٹیاں بنانی ہے اور خبیر کے ساتھ اور یہ جو نیا خبیر اب سوال یہ ہے کہ یہ نیا خبیر کہاں سے آتا ہے یہ خبیر تو پہلے ختم کر دیا گیا تو جو پہلے پھلوں کا حدیعہ لایا جاتا تھا جسے بارلے ہارویسٹ بھی کہتے ہیں یعنی جون کا جو حدیعہ لایا جاتا تھا تو اس سے جو روٹی بنائی جاتی تھی اسے رکھ دیا جاتا تو یہ نیا خبیر اب یہاں پر جسے میں اور آپ سمجھے کہ مسیح خداون کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور مسیح خداون کا جب انہیں ایک لحاظ بائبل میں لکھا ہے کہ انہیں گناہ تک ٹھہرا دیا گیا لیکن وہ گناہ ٹھہرایا گیا تاکہ ہمیں نجات ملے گا تو اب یہ نیا جو خمیر ہے یہ بائز برکت ہے اور یہ سب کو خمیرہ کر دے گا اور یہاں پر یہ جو دو روٹیاں ہیں اس کو بھی میں اور آپ یاد رکھیں دو روٹیوں کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں دو روٹیاں کیا ہیں یہودی اور غیر اقوام یعنی اب سب خدا کے اہد میں شامل ہوں گے اور جو بنیادی طور پر آپ کا سوال تھا کہ جب پترس نے کلام کیا تو اس وقت تین ہزار لوگ ایمان لے آئے لیکن یہودیوں کے ہاں ایک اور روایت جو بڑی مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے جب شریعت دی تھی دس احکام دیئے تھے تو وہ ٹائم بھی پینٹی کاؤس کا ٹائم تھا جب شریعت دی گئی اور وہ تختیاں لے کر وہ جب موسی آسمان سے آئے خدا کے پاس سے یعنی خدا کی حضوری سے پہاڑ سے نیچے آیا موسی تو اس نے کیا دیکھا وہ کیا کر رہے ہیں بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں تو اس نے وہ تختیاں ماری اور کتنے لوگ مرے اس وقت تین ہزار اور یہاں پر آگ کے شولہ کسی پھٹی ہوئی زبانیں ہیں اور تین ہزار لوگ کنوٹ ہوئے وہاں ہلاک ہوئے یہاں مسیح میں زندہ ہوئے تو یہ عید پہنتی کاؤس اور خاص طور پر اگلے اپیسوڈ میں ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے لیکن یہودیوں کے لیے جو امپورٹن تھا چھے دنوں کے بعد ساتھوے دن آرام کرنا ہے پھر ساتھوے دن کے بعد ساتھ ہفتوں کے بعد کیا ہے پینٹی کاؤس ساتھ سالوں کا ذکر ہے پھر ساتھ سالوں کے بعد پھر سیون انٹو سیون جو ہے یعنی وہ یبلی یر ہے سال یبلی یر جسے ہم کہنا ہے اور یہ وہ سال ہے پچاسمہ سال جب غلام ازاد کیے جائیں گے جب جو زمین ہے وہ ازاد کر دی جائے گی کرز ماف کر دیا جائے گا تو جو بنیادی نکتے کو میں اور آپ سیکھیں وہ یہ ہے کہ خدا کا کام یہودی ایمان یہ ہے کہ پینٹی کاؤس پر پاس اوور کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا بھی جو پاس اوور سیکنڈ پاس اوور ہے یعنی ہمیں خدا کا بیٹا گناہوں سی غلامی سے نکال کر نجات کی سرزمین میں لے آیا ہے یہ پینٹی کاؤس کے دن اس کی تکمیل ہوتی ہے خدا کے پاک روح کا نزول ہوتا ہے ہر طرح کی ازادی ہوتی ہے ہر طرح کی ازادی ہوتی ہے دلیری ہوتی ہے موٹیویشن ہوتی ہے اور ایسی قوت پھر ملتی ہے کہ وہ نکلتے ہیں اور پھر جب وہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ کام صرف اپنی لئے حد تک نہیں رہتا وہ دوسرے تک سپیرد بھی ہوتا ہے تو بہت دل کے ساتھ آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کی خود بھی دیکھیں میں نے بارہ بار جہاں پہ میں رکرا تھا پاری صاحب اسے سیکنڈ کر رہے تھے یعنی کہ یہ ہمارے لئے بھی سیکھنے کی بات ہوتی ہے اور ہم تو اپنے ہر ایک اپیسوڈ میں کہتے ہیں یہ صرف بات آپ تک نہیں ہم پہنچاتے یہ پہلے خود ہم اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں پھر اس شو کے توصر سے پوسٹ وقت کمپلیٹ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں تو پوری امید ہے آج کے شو سے آپ کا بہت کونسپٹ کلیر ہوا ہوگا ہم نے پاک کرو کو یا ایدی پینٹی کو اس کو صرف محدود نہیں رکھنا ایک ہمیں برکت یہ جو ایک دروازہ کھلتا ہے ہمارے لئے ہم نے صرف اس حد تک نہیں رکھنا یہ تو برکتوں کے اتنے سارے دروازے ہیں اور دیکھیں ٹیچنگ کتنی سٹرونگ ہمیں مل رہی ہے کنیکشن کتنا سٹرونگ ہے بائبل کی ساری ٹیچنگ کا ان ساری عیدوں کے ساتھ تو اپنا خیال رکھیں ہماری تو کوشش رہتی ہے اور رہے گی ہمیشہ کہ ایسے جو ٹیچنگ وائز ایپیسوڈ ہیں وہ ڈیٹیل میں آپ سب کے ساتھ شیئر کیے جائے تاکہ ہم بھی سیکھیں اور ہم بھی آگے بڑھیں اور گروہ ہو اپنے ایمان میں اپنی ایڈوکیشن میں اور اسی طرح زندگی میں آگے بڑھتے رہیں آپ کو ایک مطلب پھر جاتے جاتے بتا رہے ہیں کہ ہمارے سارے سوشل اکاؤنٹ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو پورے دل سے کہ پوری ٹیم کی طرف سے اور پورے دل سے کہ جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں ان کی طرف سے ہماری ساری بیک سٹوڈیو کی ٹیم کی طرف سے آپ کو ڈے او فردی کوسٹ کی بہت بہت مبارک بات ہم دیتے ہیں خوش رہے اس دلیوی کو اپنی زندگیوں میں رسیف کریں اور آگے بڑھیں آپ بھی کام کریں اچھی ٹیچنگ کو سکھیں اور دوسروں تک بھی سکھایا کیسے سکھا سکتے ہیں جب آپ اس اپیسوڈ کو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یقین کریں وہ بھی سکھیں گے اور وہ پھر آپ کے لیے بھی دعا کریں گے کہ آپ کے وسیلہ سے انہوں نے یہ ٹیچنگ کو سکھی اپنا بہت خیار رکھے آپ کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں ملاقات کریں گے آپ کے اپنے شو میں جس کا نام ہے پورے دل سے دنیا کی سن لی ہے اب دل کی بھی سن لے پانٹے جو خوشیاں وہ بھی تو تو کر لے ہمت اور طاقت سے ظلمت کو نہ کر دے اپنی اس دھرتی کو خوشیوں سے تو بھر دے تو چل بڑھ آگے 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 ہی بڑھتا جارے جو دل کو دل سے چھوڑے بس وہ ہی کرتا جارے پورے دل سے 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 pero دل سے ٹھوں ٹھے کھtچ پھلے اکن کی پورے دل سے موسیقی موسیقی